تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھراہ سلام سلیمان بن سرد الخزائی جن کا لقب ابو مطرف تھا کوفہ کے معروف خاندان بنو خزا کے سرداروں میں سے تھے توابین کے پانچ لیڈروں کے سربراہ تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شرف یاب تھے اور صحابی تھے بلکہ مدینہ منورہ میں خود اہنزر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہوئے اور ان کا پہلے یسار بن سرد نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کر کے سلیمان رکھا حضرت علیہ السلام کے پرجو شامیوں میں سے تھے جنگے سفین میں انہوں نے بڑے کارنامے دکھائے شامی فوج کے مشہور بہادر ہوشب زی ظلیم کو انہی نے مارا تھا اس جنگ میں سلیمان بہت زخمی ہوئے لیکن کوئی زخم پشت پر نہ تھا سب سامنے رخ پر تھے سلیہ نامہ کی کتابت کے بعد حضرت علیہ السلام سے کہا امیر المومنین اگر اس وقت کوئی مددگار ہوتا تو ہم ارگز یہ معایدہ منظور نہ کرتے حضرت علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی اولادِ امجاد کے بھی اسی طرح خیر خواہ رہے حضرت امام حسن علیہ السلام نے صرف چند مہینہ خلافت کر کے جھوڑ دی آپ کی شہادت کے بعد جب کوفہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حامیوں کی جماعت بنی تو اس کے ایک سرگرم ممبر سلیمان تھے ان کا گھر ہامیانے امام حسین علیہ السلام کا مرکز تھا یہی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بلانے کے لیے خطوط جاتے تھے لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو سلیمان ان کی کوئی مدد نہ کر سکے اور کربلا کا واقعہ حالہ پیش آ گیا اس واقعہ پر ان لوگوں کو سخت کلک ہوا جو آپ کی مدد نہ کر سکے تھے چنانچہ سلیمان بن سرد اور ان کے دوسرے ساتھی مسیب بن نجد بہت نادم اور شرم سار ہوئے اور انہوں نے تیہ کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لے کر رشتہ فرو گزاشت کی تلافی کرنی چاہیے چنانچہ سلیمان چار ہزار آدموں کو لے کر خونیں امام حسین علیہ السلام کے انتقام کے لیے نکلے یہ جماعت طوابین کہلاتی تھی اس جماعت نے پہلا پڑاؤ ربی الاول پینسٹھ ہجری میں مقام نقیلہ میں کیا یہاں سے کرکیبیا کے قریب این الوردہ پہنچے این الوردہ میں شامی لشکر کا مقابلہ ہوا اور سلیمان نہائیت بہادری سے لڑے اور حسین بن نمیر تیمامی کے ہاتھوں شہید ہو گئے فرش زمین پر گرتے وقت یہ الفاظ زبان پر تھے ربی کعبہ کی قسم ربی کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا اس طرح ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے انتقام میں جان دے کر گزشتہ غلطی کی تلافی کی اور امام حسین علیہ السلام کے محبت کے جرم میں ان کا سرکاٹ کر مروان بن حکم کے پاس بھیجا گیا ایک اور روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے عراق میں وارد ہونے سے پہلے ابن زیاد نے پینتالیس سو شیوں کو جیل میں ڈال دیا تھا جن میں سلیمان بن سرد خوزائی بھی تھے جنہوں نے چار سال تک جیل کی کوٹڑیوں میں زندگی گزاری اس طرح جو مشہور ہے اور ابن عصیر سے نقل ہوا ہیں کہ شیعہ اپنی جان کے خوف سے امام حسین علیہ السلام کے حمایت میں نہیں کھڑے ہوئے تھے لیکن وہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کافی شرمندہ ہوئے اور سلیمان بن سرد کی قیادت میں طوابین نامی ایک گروہ کو تشکیل کیا تاکہ گزشتہ گناہ کی تلافی کر سکیں یہ سراسر جھوٹ بات ہے گناہ ان سے تب سرزد ہوتا جب وہ آزاد ہوتے اور امام کا ساتھ نہ دیتے اب جبکہ وہ قید میں تھے اور مجبور تھے لہٰذا ان کی اس تحریک کو طوابون شرمندہ ہو کر توبہ کرنے والے کہنا بھی درست نہ ہے اور اسے لیے کچھ انصاف پسند مورخین ہے ان کی اس تحریک کو قیام السالحون کے نام سے یاد کیا ہے سلیمان بن سرد خزائی کوفی اپنے زمانے میں شیانے عراق کے بزرگ ترین فرد اور مرجع مومنین بزرگ تھے خونے امام حسین علیہ السلام کے بدلہ لینے والوں کے راہ سے رئیس اور قائد دیتے یہ وہی شخص ہیں جن کے گھر میں جمع ہو کر عراق کے شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا آپ شیعہ طوابین کے امیر اور سردار تھے اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لینے والے تھے پہلی ربی السانی 65 ہجری کو سلیمان بن سرد کی قیادت میں طوابین نے قیام کیا ان لوگوں کی تعداد چار ہزار تھی ان لوگوں نے سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قیام کیا تھا ان مجاہدین اسلام نے دو ربی السانی کو کوفہ کے مقام نخیلہ سے ابن زیاد سے جنگ کرنے کے لیے حرکت کی پانچ ربی السانی کو شب جمعہ کوفہ سے باہر نکلے ایک یتین شبانہ روز میں کربلا پہنچے وہاں ان لوگوں نے خوب گریہ کیا ان کی آہوزاری اور نالہ و فریاد سے میدان کربلا میں کوہرام برپا ہوا جو اس علاقے کی مثال بن گیا انہوں نے اللہ کے حضور میں استغفار کی جب یہ لوگ سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کا ودا کر رہے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے حاجی کعبے کا تواف کر رہے ہیں ایک از تہام پر پا تھا لوگ مرسیے پڑھ رہے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے ان لوگوں نے اسی حالت میں ودا کیا اور اپنے آپ کو ابن زیاد سے جنگ کے لیے آمادہ کیا سلیمان امام علیہ السلام امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے شیعان میں سے تھے اور حضرت علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کر تمام جنگوں میں حاضر رہے اور اپنی زندگی کے آخری ایام تک لڑتے رہے جب ابن زیاد کے لشکر کے ساتھ آمنہ سامنا ہوا تو خوب شجاعت کے جوہر دکھائیں اور بہت سے یزیدیوں کو قتل کیا اس وقت ان کی عمر 93 سال تھی این الوردہ نامی مقام پر آپ شہید ہوئے آپ کی سوانے عمری کو ابن سعید نے طبقات کی چھٹی جلد میں اور ابن حجر نے الاسعابہ کی پہلی قسم اور ابن عبدالبر نے استعیاب میں بیان کیا ہے اور سب نے آپ کی فضیلت اور شرافت کی تاریخ بیان کی ہے واللہ تعالیٰ عالم ورسولہ عالم اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیر رفی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولی تاکہ ایسی ہی اسلامک انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں